تدرستی کو ہزار نیامت یوں ہی نہیں کہتے کیونکہ صحت سے بڑھ کر شاید ہی کوئی دولت ہو لیکن ہمارے دیش میں ترقی کے ساتھ لوگوں کی خاص کر بچوں کی صحت کو لگ گیا ہے موٹاپے کا گرہن تمام کوششیوں کی بابجود بھی موٹاپا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے مہی تازہ رپورٹ کی مانے تو حالات پر قابو نہیں پایا گیا تو آنے والے سالوں میں ستھیتی اور بھی چنتہ جنک ہوگی چھوٹے چھوٹے گول مٹول بچوں کو دیکھ کر ان پر یوں ہی پیار آ جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ نونیحالوں کا یہ ڈیل ڈال نہ کیول ان کے پریواروں کے لیے بلکی دیش کے لیے بھی بڑی چنتہ کا سبب بن چکا ہے دیش کا بھوشش موٹاپے یعنی اوبیسٹی کے چنگل میں اس قدر جکرتا جا رہا ہے کہ آگے کی راہ بے حد مشکل نظر آ رہی ہے یوں تو پورا دیش ویجیہ دشمی کے رنگ میں ڈوبا ہے لیکن آج ورلڈ اوبیسٹی ڈی بھی ہے اور موٹاپا بھی کسی راون سے کم نہیں جو دن دونی رات چوگنی رفتار سے بڑھ رہا ہے پہلے صرف بڑے لوگ اس سے پریشان تھے لیکن اب اس کے پنجے میں بچے بھی آ گئے ہیں پیڈیاٹریک اوبیسٹی کی ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار دس میں قریب دو کروڑ بیس لاکھ بچے موٹاپے کے شکار تھے لیکن یہ تصویر اب اور بگڑنے والی ہے سال دوہزار پچیس تک ایک کروڑ بیس لاکھ بچوں میں گلوکوز ٹولرینس یعنی شگر بڑھنے کی سمسیہ ہو جائے گی اسی طرح اگلے نو سال میں چالیس لاکھ بچوں میں ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز کی سمسیہ ہو جائے گی یہی نہیں سال دوہزار پچیس تک پانچ سے سترہ سال تک کے دو کروڑ اڑسٹھ لاکھ بچوں کے موٹاپے سے گرسط ہونے کا نمان لگایا جا رہا ہے ساتھی دوہزار پچیس تک دو دشملہ سات کروڑ بچوں کے ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہونے کی آشنکہ ہے آخر کیا ہے وجہ اور کیسے لگے روک آپ کو ملواتے ہیں باروی میں پڑھنے والی دنوی چاولہ سے جو اچھا دکھنا چاہتی ہیں سہت کا خیال بھی رکھنا چاہتی ہیں لیکن بازار میں جب فارس فوڈ پر نظر جاتی ہے تو سب بھول جاتی ہیں وہیں ماتا پیتا کی بھی اپنی دلیل ہے وہ اپنے بچوں کو سہت مند کھانا دینا چاہتے ہیں لیکن آج کی بھاگ دور کی زندگی میں ہر ماتا پیتا کے لیے کھانا بنانا سمبھاف نہیں ہوتا لہٰذا وہ بچوں کو پیسے دیتے ہیں یا ریڈی ٹو ایٹ فوڈ دینے کی گلتی کر دیتے ہیں بچوں کو جیسے بچوں کو بھوک لگے آپ کچھ نہیں بنا کے دے سکتے تو ان کو چپس پکڑا دیے یا مہگی بنا کے دے دی تو اسے بچوں کو عادر پر جاتی ہے پھر وہ وہی مانگے گا اگر آپ اس کے ہاں پر عادر ڈال دیں گے بچہ فوڈ کھائے یا کچھ اور اور ہیلتی چیز کھائے اوٹ کھائے تو پھر وہ نیچرلی اس کا فلیور ڈیولپ ہو سکتا ہے وہیں وشیشگیوں کے مطابق آج کے وقت میں چھاتر سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں کئی بار دوستوں کی بیچ سٹیٹرز بنانے کے چکر میں بری عادت کے شکار ہو جاتے ہیں ایڈورٹیزمنٹس اتنے زیادہ آگئے ہیں لوگ اس کو سوشل سٹیٹرز ماننے لگے ہیں آپ باہر کھائیے فیس بک پہ سٹیٹرز ڈالیے انسٹاگرام پہ سٹیٹرز ڈالیے اس کی وجہ سے لوگ کو لگنے لگا کہ اگر ہم باہر کھائیں گے تو ہمارے جو پیئرز ہیں ہماری جو ایک ریسپیکٹ ہے وہ اوپر جائے گی پیئر پریشر بھی بہت ہے آپس میں کھاتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہاں چیک کیا آپ نے وہ دیکھا وہاں پہ یہ لیٹس ڈش آئی آپ نے ٹرائے کی کی نہیں کی یہ سارے کاران جو ہیں یہ مل کے اوبیسٹی کو انکریز کر رہے ہیں پیرنٹس کا کم ٹائم ہونے کے وجہ سے پیرنٹس زیادہ تر ورکنگ ہے تو وہ اتنا دھیان نہیں دے پاتے بچوں پہ یا بہت زیادہ کوکنگ میں انوال نہیں ہونا چاہتی ہیں آج کل ورکنگ مدرز ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جنگ فود پر بہت ڈپینڈ کرتے ہیں یہ آپ کے دور سٹیپ پر ڈیلیور ہو جاتا ہے چاہے برگر ہو پیزا ہو ساف ہے کہ موٹاپا آپ کے بچے کا سب سے بڑا دشمن ہے اور جانے انجانے آپ بھی اپنے بچے کی صحت سے کھلوار کر رہی ہیں لہٰذا اگر آپ کے بچے بھی جنگ فود کے شوکین ہیں اور ان کی دوستی موٹاپے سے ہو رہی ہے تو جلد ہی سمھلنے کی ضرورت ہے بیورو ریپورٹ انڈیا 24-7